اسلام علیکم دوستو کیسے ہو میں کرتا ہوں آپ سب بھی خیر یہاں سے ہوں گے پورے دیس میں سی ڈبل یہ قانون لاغو ہو چکا ہے جس کو لے کر کے موڈی سرکار نے نوٹیفیکشن بھی جاری کیا ہے جس کے تحت تین دیسوں کے غیر مسلم شرناردیوں کو ناغرکتہ دی جائے گی جن میں پاکستان بنگلہ دیس اور اور افغانستان کے سرناردیوں کو یہاں پہ ناغرکتہ دی جائے گی لیکن ان میں مسلمانوں کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی جس کو لے کر کے بیرشتر اسکر دین ویسی کا بہت بڑا بیان آیا ہے دیکھیں ہمارا ساتھ پوری ویڈیو کو اس سے پہلے کر آپ ہمارا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں تو دوستو چلیے شروع کرتا ہوں نہیں آئے جس میں سے لگ بھگ دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے نام نہیں آئے ان کو اب ہمن تو بیس تو شرمائے ہو رہے ہیں کہ سی ڈبل اے خانوں جب انپلیمنٹ ہوگا تو ان سب کو سریدنشپ مل جائے گی کیونکہ ان کا ریلیجن اس میں انکلوڈ ہو گیا اب اس میں ایک لاکھ سے دیڑ لاکھ یا دو لاکھ قریبت مسلمان نام ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا یہ بتائیے یہ نائن ساپی نہیں ہے تو کیا ہے ہمن تو بیس تو شرمہ نے کہا بیجے پی کے نیتاؤں نے کہا کہ انیس لاکھ میں دس سے بارہ لاکھ جو ہندو بھائی بہن کے نام نہیں آئے ان کو مل جائے گا پورا تردنشپ مل جائے گی ان کو ہیں اب آپ بتائیے اینا این صاحب نہیں ہے تو کیا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ بھارت میں صرف 5 500 لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اور 5 percent لوگوں کے پاسپورٹ ہے remaining لوگوں کے پاسپورٹ نہیں ہے اور پھر آدھار کاارڈ آپ دیکھ لیے proof of relationship نہیں ہوں تو مطلب آدھار کاارڈ نہیں ہے ڈھارت میں birth registration 1959 تک mandatory نہیں تھا 1996 میں 50% indians کے پاس birth certificate تھا تو جب NRC ہوگا NPR ہوگا تو اس میں بائیومیٹریک ایکسرسائز ہوں گی اس میں اور لوکل ریڈسٹار میں لسٹ لگائی جائے گی فرمول صاحب کی اسد صاحب کی اب پرساد صاحب جا کے بول سکیں گے اسد صاحب کی ڈاؤٹفل ہے میں ڈاؤٹفل بن جاؤں گا اب مجھے پروف کرنا پڑے گا اب میں میرے دادا کا بل سیڈویٹ لے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ریلیجن اسلام ہے اب میں پھرتے رہوں تو فائدہ کس کا ہوگا ردیوالے کا ہی فائدہ ہوگا تو یہ اسی لیے یہ ایکسرسائز یہ جو لاؤ ہے یہ ریلیجن کی بنیاد پر منعا گیا یہ ڈسکرمنٹری ہے انکونسٹیوشنل ہے اور یہ بولنا کہ جو ہمارے ہندو اور سیکھ بھائی یا کرسٹین بھائی جو پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں ان کو سرے سریزنشپ بھی دے سکتے ہیں چھوٹ ہے یہ ہمیشہ سرکار کے پاس اختیارت ایکسیوٹی وارڈوں سب دے سکتے تھے اور آخری بات نریندر موڈی اور بی جے پی کو یہ کیوں بھول گئے کہ کتنے لاکھوں لوگ کشمیری پندٹ ملک سے باہر ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں بھول گئے آپ کشمیری پندٹوں کو کم سے کم پانچ لاکھ کشمیر کے باہر ہیں لیکن چاہیے نا کشمیر میں ان کو انگلینڈ میں انڈین جو وہاں کے انڈینز یہاں پر آ چلے گئے جو الیگل ان کو واپس لے کر آئیے گریٹ بیٹم بھول رہے کے لے کر آئیے واپس سرکار بھول کے میں لے کر آئیں گے تو یہ غلط ہے discriminatory ہے unconstitutional ہے سرکار کے پاس پہلے سے powers تھے اور ہے رہیں گے کہ وہ جو ہندو بھائی بین پاکستان میں ہیں آپ دے سکتے ہیں ان کو اور ہم ہمارا ہمینے خود کیس دال آئے سپریم پورٹ میں ہم لوگ جب جب فرقیل ہوئی تھی ہمارے إلى لائر جناب نظام پاشا صاحب نے stake مانگ کی تھی تو گورنمنٹ نے�� کہا تھا کہ روس نہیں بنائیں اب جب روس بنائیں تم سپریم پورٹ میں جانیگیں اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ سپریم پورٹ میں جا کر اس کو بھائی جو دوستو ابھی آپ سن رہے تھے بیریشتر اسدودین اویسی صاحب کو جو ہمیشہ ڈنکی کے چوٹ پر دیش کے ہر مدے پر بولتا ہے آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو ان کی آپ لوگ کمنٹ کر کے جو بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں